جاریہ مزاج بلے باز ڈیویڈ وارڈنر ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں آسٹریلیا کی جانب سے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں جاری ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے دوران آسٹریلیا اور اومان کا مقابلہ باربی ڈیوز کے شہر برج ٹاؤن میں کنگسٹن اول اسٹیڈیم میں ہوا جہاں آسٹریلیا نے اومان کو 49 رنز سے شکست دے کر ایونڈ میں پہلی کامیابی حاصل کی آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 164 رن بنائے ڈیویڈ وارنر نے ایننگس کا آغاز کرتے ہوئے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے پہلے ہی میچ میں نف سینچری سکور کی جہاں وہ 51 گیندوں پر 56 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ڈیویڈ وارنر نے میگا ایونڈ کے پہلے ہی میچ میں اہم عزاز اپنے نام کر لیا وہ آسٹریلیا کی جانب سے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بلے باز بن گئے ہیں ڈیویڈ وارنر نے آسٹریلیا کو 2021 میں ٹی ٹوئنٹی کا عالمی چیمپن بنانے والی سابق کپتان ایرون فنچ کا ریکارڈ توڑا جنہوں نے اپنے کریئر میں 3120 رنز بنائے تھے جبکہ اومان کے خلاف 56 رنز کیننگس کھیلنے کے بعد ڈیویڈ وارنر کی مجبوئی رنز 3155 پن ہو گئے ہیں اس فیرس میں آسٹریلیا کے جھارے مزاج بلے باز گلین میکسویل تیسرے نمبر پر ہیں جنہوں نے 2468 رنز بنائے ہیں جبکہ سابق آل راؤنڈر شین وارٹسن 1462 رنز کے ساتھ چوتھی پوزیشن پر ہیں ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ رنز بنانے والوں کی فیرس میں بھارت کے سٹار بلے باز ورات کولی 4038 رنز کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود ہیں بھارت کے کپتان روحی شرمہ 4026 رنز کے ساتھ دوسرے اور قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم 4023 رنز کے ساتھ 30 نمبر پر موجود ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے وکٹ کیپر اور بلے باز محمد رزوان اس فیرس میں 3203 رنز کے ساتھ چھٹے نمبر پر موجود ہیں جبکہ ڈیویڈ وارنر 3155 رنز کے ساتھ ساتھ پوزیشن پر ہیں